اور سرک کامرت ہمارے پنڈوں کا بناس کرتا ہے اور دیوتا لوگ پیتے پلاتے ہیں نہیں سنکر ایک آنک چلاتے ہیں کیسے ہیں مہاراج تین مطر تھے بڑے ایک انجو سواب تھے ایک وار تینوں بجار میں مل گئے گئے ایک نے کہا بھائیہ دنیا والے ہم سے کہتے ہیں ہم بڑے کنجو سہیں اب کی وار کچھ خرچ کر لیا جائے تینوں بجار گئے مہاراج اور بجار سے پان پان سو گرام تینوں نے بھی کھریدا کیول پان سو گرام پان سو گرام تینوں نے کھریدا اور مہاراج اس بھی کو لے کر تینوں اپنے گھر آئے ایک مہینے وال تینوں کا ملن نہ ہوا دوارہ سے تو ایک لطر نے کچھ لیا اچھا بھائیہ تمہارا گئی چل رہا ہے کی کھتم ہو گیا تو دوسرے نے کہہ دیا بھائیہ میرا گی تو بھی چلتا ہے تو پہلے والی نے پوچھا اچھا بتاؤ تو تم کیسے کی کھاتے ہو تو اس نے کہا مہاراج ہم سارے گھر کی روٹی بنوا لیتے ہیں پہلے اور روٹی بنوا کے ایک روٹی اوپر کی چپڑ بھی ایک روٹی نیچے کی چپڑ بھی اور ساری روٹیوں کو چپڑا ہوا سمجھ کے کھا لیتے ہیں بڑے پریم سے کھاتے ہیں اس نے کہا بھائیہ یہ کنیوز ملے ہیں تینوں تو اس کنیوز نے کہا اچھا تو تُو بہت خرچ کرتا ہے بھائیہ کتنا خرچ کرتا ہے تو اس پہلے والی نے کہا اچھا تُو یہ خوادتا چل میں خرچ کرتا ہوں تو تُو کیسے کی کھاتا ہے اس نے کہا بھائیہ پتا ہے میں کیا کرتا ہوں سارے گھر کی روٹی بنوا کے رکھ لیتا ہوں اور ایک لوئے کی سلاکھا لیے میں نے شیائی شیک لوئے کی وہ گھی میں ڈووے لیتا ہوں اور گھی میں ڈوو کر روٹیوں کے بیچ میں چھوا دیتا ہوں اوپر سے تو تیسرے نے کہا بھائیہ پتا ہے میں کیا کیا ہے میں نے اپنے گھی کو ایک پلاسٹک کی بوتل میں بند کر رکھا ہے جب گھر کی ساری روٹیاں بن جاتی ہیں نا تو اس پلاسٹک کی بوتل کو لے کر روٹیوں پر گھواتا جاتا ہوں روٹیوں پر گھواتا رہتا ہوں اور جب کھانے کا نمبر آتا ہے تو ڈککن کھول دیتا ہوں وہ سگند آتی ہے ہمارا سمجھ لوگ سگندی سے ہی میتر ہو جاتا ہوں تو بھائیہ سگندی سے جب پیٹ بھر رہا ہے تو کھانے کی کیا جاتا ہے تو دیوتا بھی امرت کو پیتے نہیں نہیں تو اب تک ختم ہو جاتا کیونکہ ایک کلس میں ملا تھا وہ کیول سون کر ہی کام چلا رہے ہیں تو بھائیہ کتھا امرت کلم شاپ ہم ہمارے پاپوں کو بناس کرتی ہے اور صدا امرت جو امرت ہے وہ ہمارے پنیوں کا بناس کرتی ہے چھینے پنیے